اس تو بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اسلامی پارٹی جماعت اسلامی جو ہے اس کو بین کرتی ہے صرف اس کو نہیں بین کیا اس کے سرورڈ رنگ کو بھی بین کرتی ہے اور ان کی اسوسی ہے جتنی پارٹیز ہیں ان کو بھی بین کرتی ہے اور ان کو ملٹنٹ اینڈ ٹیررسٹ اورگنیزیشن کا گیا ہے جماعت اسلامی جو ایک ظاہرہ کے ریلیجس پارٹی ہے پاکستان میں بھی موجود ہے اور بنگلہ دیش میں بھی باقی ہے تو بنگلہ دیش نے جو ہے جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو اکسایا اور اس کے بعد وہاں پر جو لڑائی جھگڑے ہوئے اس میں کم از کم دو سو لوگوں کی جان ابھی تک جا چکی ہے جو بنگلہ دیش میں ابھی پروٹیس ہوئے ہیں سٹوڈنٹ پروٹیس ہوئے ہیں اس سے منسلک جو فیسادات ہوئے ہیں پت دو کین سوال اٹھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اچھوز کے شیخ حسینہ کا جو سسٹم اور گورننٹس ہے there is a kind of corruption جو گورنمنٹ کے ایسیٹس ہیں یعنی جوپس وہ بسکلی وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیتی ہیں so there is a bias in the system which is not fair basically in a democracy یا کسی بھی سسٹم میں it is not fair تو دوستو اس میں بنگلہ دیش سے جو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے بنگلہ دیش کی سرکار سیخ حسینہ کی سرکار نے بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی پارٹی کو یا کہیں سنگٹن کو بین کر دیا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے اور جس پر پاکستانی میڈیا میں خاص طور سے ڈسکرسن ہو رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جماعت اسلامی ٹائپ کے سنگٹن ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو پاکستانیوں کا انٹریسٹ اس میں جاگی جاتا ہے اور اس کی بڑی بجاہ یہ بھی ہے کہ جو جماعت اسلامی ایک نہ صرف پارٹی ہے بلکہ ایک اسلامی دھارمک سنگٹن بھی ہے خبروں کے حساب سے یہ بھی بتا جاتا ہے کہ اس کے اندر جماعت اسلامی کے اندر کہیں کہیں جو ان کی سوچ ہے وہ پاکستانی سوچوں سے جاگر کے ملتی ہے لیکن جو بانگلدیس نے اس کے اوپر پابند لگایا ہے اس کی سب سے بڑی بجائے ہے بانگلدیس کے اندر ابھی جو ریجر بیسن کے نام پر اسٹڈینٹس کا جو پروٹیشٹ ہوا تھا اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی ہاتھ مانا جاتا ہے اور اسی پروٹیشٹ کے اندر لگ بھگ جو بتایا جارہا ہے کہ دوستو سے بھی زیادہ بانگلدیسی اس پروٹیشٹ کے اندر مارے گئے تو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس کی ڈسسن کو دوستو بانگلدیس کے اندر شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اسلامی پارٹی جماعت اسلامی جو ہے اس کو بین کر دیا صرف اس کو نہیں بین کیا اس کے سرورڈ رنگ کو بھی بین کر دیا اور ان کی اصوصی اٹھتنی پارٹیز ہیں ان کو بھی بین کر دیا اور ان کو ملٹینٹ اینڈ ٹیرسٹ اورگنیزیشن کا گیا ہے جسے وہ کہتے ہیں دوستو سے زیادہ لوگ آپ کو پتا ہے ریسنٹلی جو وائلنس میں ہلاک ہوئے جب اسٹوڈنٹ پروٹیشٹ شروع ہوئے لیکن جماعت اسلامی جو ہے اور اس کی اسٹوڈنٹ باڈی کا it means کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ ملٹیپل لیول پر پلے کر رہی ہیں ون وہ ویسٹ کو ایک تاثر دیں گی کہ جماعت اسلامی یہ اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ تہشت کرتے ہیں that is one thing انڈیا کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود ہے پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود ہے اور آپ کو پتا ہے انڈیا نے بالکل نیوٹرالیٹی شو کی ہے انڈیا نے کہا ہے کہ یہ منگلہ دیش کا انٹرنل میٹر ہے ہم اس پہ کم کریں گے بگوز انڈیا کو پتا ہے کہ ان کیس حالات کہیں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں اور اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ ہم سپورٹ کرتے ہیں شیخ حسینہ واجد کو تو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ ہمیں نا پسند کریں گے لیکن جو بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے امباسیڈر ملے ہیں ان کو تو میڈم شیخ حسینہ واجد اور انڈیا امباسیڈر بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اب مزید کی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو جس انداز سے امباسیڈر صاحب ملے ہیں شیخ حسینہ واجد کو they were sitting just like برابر جیسے وزیراعظم وزیراعظم مل رہا ہوتا ہے یعنی کہ انڈیا امباسیڈر in ڈاکہ was meeting شیخ حسینہ واجد جیسے دو equal لوگ مل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے زیادی بات ہے she was conveying an important message to انڈیا گورنمنٹ the reason behind is the way the ambassador was being treated the way the ambassador was welcomed یہ دو دن پہلے کی بات ہے اور یہ جو اب جو سیسٹویشن مغلا دیش کے اندر ہے جس کے وہ دیکھے ساری دنیا largely خموش ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش پاکستان سیلگو کے کافی progress کر گیا جس سے کہ یقینا سبھی کو بنگلہ دیش سے بہت کوئی سیکھنا چاہیے اور اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملہوں کو ان کی جگہ پہ رکھا ہے جی ہاں ایک بار پھر بنگلہ دیش جو ہے وہ خبروں میں ہیں تو بنگلہ دیش نے جو ہے جماعت اسلامی کے اوپر پاوندی لگا دی ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو اکسایا اور اس کے بعد وہاں پہ جو لڑائی جھگڑے ہوئے اس میں کم از کم دو سو لوگوں کی جان ابھی تک جا چکی ہے تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے جی اس کے اوپر بین لگا دیا ہے جو کہ نارمل کنٹریز تو خیر اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں لیکن وہ تو پاکستان جیسی کنٹریز ہیں جو کہ نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں کئی بار ہمارے ہاں سے بھی بہت سے لوگ نکلیں جنہوں نے اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کو نفرت سکھاتی ہیں یا دوسرے کو مار دینا سکھاتی ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہم نے ہمیشہ سے یہی دیکھا کہ پاکستان جو ارگنائزیشنز ہیں چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو ٹی ایل پی ہو لچکر جھنگ بھی ہو چاہے کوئی بھی دوسری پولیٹیکل یعنی کہ پولیٹیکل تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہو یا پھر ٹیرر ارگنائزیشنز ان کو جی پاکستان میں ہمیشہ سے سپورٹ کیا گیا